اسلام علیکم دوستو دوستو ابھی تج جنرل باجوہ صاحب کی جوابی حملے ہیں نا عمران خان پر ان کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے ہم دو وی لوگ جو ہیں وہ اس پر کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب امران خان صاحب کے بارے میں کیا فرماتے رہے ہیں یا کیا فرمارے ہیں تیسرا وی لوگ بھی اسی سلسلے میں آج آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں جنرل باجوہ نے بزدار صاحب کو ان کی کرپشن کی فائل دکھائی دکھائی کیوں انہوں نے انہوں نے ان سے کہا کہ یار آپ اس بندے کو فارغ کرو یہ بندہ اس وقت ظاہر ہے یرانہ تھا میں کہا تم جو بائی سال بائی سال کا راہ گلاپ رہے ہو نا کہ میں نے بائی سال منت کی یا لوگوں میں بیچنے کی کوشش کر رہے ہو وہ تمہارا زیرو زیرو کر دے گا یہ بندہ اس بندے کو فارغ کرو یہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے اس بندے کی کرپشن کی کہانیاں بڑی عام ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا جی کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ عثمان بزدار صاحب کرپٹ ہے یا ان کے کرپشن کی کہانی ہے تو انہوں نے کہا یار ثبوت بڑے پڑے ہیں میرے پاس ثبوتوں کی طرف نہ ہی جاؤ تو بہتر ہے بہتر ہے کہ فارغ کر دو لیکن عمران خان صاحب اتنی جلدی کام ماننے والے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا جی دیں مجھے ثبوت ثبوت کی ایک فائل جب باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے ہاتھ میں پکڑائی تو انہوں نے آگے سے کہا جی اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ یہی کچھ ہے تو بڑا تریحی جواب ہے جو انہوں نے باجوہ صاحب نے عمران خان کو دیا وہ تریحی جواب یہ تھا کہ اگر میں نے آپ کو اس کے علاوہ کچھ دکھا دیا تو آپ شرم سے ڈوب مریں گے اس لیے بہتر ہے کہ اس کہانی کو یہی کلوز کر دیں اور اسی فائل پر اختفاء کریں کیونکہ جو میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا نا آپ پانی پانی ہو جائیں گے میرے سامنے آنکھیں تک نہیں ملا سکیں گے اس لیے اس کہانی کو کلوز کریں اب آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جی وہ گوگی والی کرپشن جو عثمان بزدار کے نام پر اور عثمان بزدار سے مل کر ہو رہی تھی اور وہ مرشد کر رہے تھے مرشد پتہ نا آپ کو کل سے ایک نیا پڑ گیا نام مرشد جی وہ مرشد کر رہے تھے تو باجوہ صاحب نے شرم حیاء کرتے ہوئے بشرا بی بی کی کرپشن کی کہانیوں کی فائل عمران خان کے حوالے نہیں کی جو کہ آسم منیر صاحب نے اس وقت عمران خان کے حوالے کر دی تھی اس لیے آسم منیر صاحب سے تب سے دشمنی تھی عمران خان صاحب کی جو کل آپ نے دیکھی پرسوں آپ نے دیکھی ترسوں آپ نے دیکھی یہ وہ کرپشن کی کہانی تھی جو عثمان بزدار صاحب کی فائل دکھاتے وقت باجوہ صاحب نے عمران خان کو دکھائی تھی جی شیخ رشید کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں باجوا صاحب نے کہا جی کہ یوز لیس مین شیخ رشید ایک یوز لیس مین ہے فوج میں اس کو کوئی مو نہیں لگاتا اس سال جنوری میں شیخ رشید میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب عمران دا کچھ کر لگو اے دیکھ انہوں کچھ نہیں دے ہونا اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جنرل صاحب سے ملنے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس عمران خان کا کچھ کر لیں یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے یہ ہم سب کو مروائے گا اور آپ کو بھی مروائے گا لیکن شیخ رشید جلسوں میں کیا کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر میں رہ نہیں سکتا یا عمران خان کو میں چھوڑ نہیں سکتا یا عمران خان کو بہت بڑا انقلاب لے کے آئے گا یا عمران خان کا ساتھ نکلو عمران خان پاکستان کو امریکہ کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہے یہ وہ قصے کہانیاں ہے جو پبلر کو بتائی جاتی ہیں لیکن اندر کھاتے میں جا کے جنرل باجوا صاحب سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایدہ کچھ کار لو جنرل صاحب انہ ساڑھا کچھ نہیں کرنا دینا پیٹ پیچھے اس کا مطلب ہے کہ شیر شید صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو بھی گرانے کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان کو گرانے دیں گے تو پھر بھی جو نیا آیا گا جنرل صاحب ہماری تو ڈیوٹی لگائی دیں گے لیکن جنرل صاحب کی یہ بات مجھے کچھ اتنی مزے کی نہیں لگی کیونکہ پہلی لائن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یوزلس مین ہے فوج میں ان کو کوئی مو نہیں لگاتا اور دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جنوری میں آیا اور کہتا ہے کہ عمران خان کو گران دیں اور اگر فوج میں کوئی مو نہیں لگاتا تو جنرل صاحب آپ کس حیثیہ سے عمران خان صاحب کو مل رہے ہیں لیکن چلیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو بات لیں جی اچھا جی ایک اگلے حصے میں جا کے کہتے ہیں کہ جو میری توسی کا پتہ مجھے ٹی وی سے چلا ٹی وی سے ایسے لگا کہ میں اپنی واک پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو بوٹی شوٹ پاندھے مطلب جوتی شوٹی جرابہ شعبہ پا کے واک پر جانبہ سے تیار ہو رہا تھا تو اسی لمحے ٹی وی پر خبر چل رہی تھی اور میری بیگم نے کہا جی کہ آپ کو مبارک ہو جی کیا مبارک ہو نے کہا جی مطلب کہ آپ کے بارے میں تو خبر چل رہی ہے کہ آپ کی توسی ہوگی اس نے کہا مجھے تصمات کا پتہ ہی نہیں ہے انہیں کہا جی بالکل آپ پتہ نہیں ہے تو اب یہ بل خبر چل رہی ہے میرے پاس آصف غفور جنرل فیس آئے اور کہا کہ اب ہو گیا ہے اور میں نے اسے کہا یار میں تو پہلے منع کر چکا ہوں میں تنیک انہوں نے کہا جی دیکھیں اب ہو گیا ہے تو اب اس شرمیندگی سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کانٹینیو کریں اب آگر اس سے پیچھے ہٹیں گے تو مطلب پھر ہماری بڑی بستی ہو جائے گی عمران خان نے بلکہ یہ بھی کہا کہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے جب یہ تصریح دیتے ہونا کہا جی میں نے آپ کو دوزاٹھارہ میں ہی تصریح دینے کا سوچ لیے تھا آپ اندازہ کریں کہ دوزاٹھارہ میں الیکشن ہو گئے تھے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ دو مہینے جب جو ہو گئے تھے حکومت میں میں نے سوچ لیا تھا کہ باجوا صاحب میں نے آپ کو جانے نہیں دینا میں آپ کو تصویر دیں گا کیونکہ ہماری انڈسٹیننگ بڑی اچھی ہے اور ہم دونوں مل کر کام کریں گے کیونکہ اب اگر مجھے یہاں تک لے آئے ہیں تو آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے تو اس لئے ہم دونوں مل کر کام کریں گے اور یہ وہ عمران خان ہے جو ہمیں ساری عمر یہ بتاتا رہا ہے کہ اگر جنگ بھی لگی ہونا اور سپاہ سلار کے تبدیل ہونے کا وقت آ جائے اس کی مدت ختم ہو جائے تو وہ جنگ جیری رہنی چاہیے اس کے بعد جو نائب ہے وہ اس کو خود خود ہینڈ ایور کر لے گا اور جنگ چلتی رہ گی لیکن جنرل کو تحصیح نہیں دے گی یہ وہ عمران خان صاحب ہے جو حکومت کے آنے کے دو مہینے بعد یہ سوچ لیتے ہیں کہ میں اپنے جنرل کو جانے نہیں دوں گا میں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا کیونکہ دونوں مل کر لوٹیں گے دونوں مل کر انجوائے کریں گے یہ بات بھی باجوہ صاحب نے کہی اچھا ایک ایسے صحافی جو جنرل باجوہ کی پہلی بیل پر فون اٹھاتے تھے 29 نومبر تک ایسا ہی رہا کہ وہ صحافی جو ہیں جیسے ہی جنرل صاحب کال کرتے تھے یا میسج کرتے تھے تو وہ فوراں واپس جواب دیتے تھے لیکن 29 نومبر کے بعد جب جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ ریٹائر ہو گیا تو اس صحافی نے نہ ہی تو میرا فون اٹھایا بھی تک اور نہ ہی میرے میسج کا جواب دیا ہے اندازہ کریں ایسے صحافیوں سے جنرل صاحبان کو کتنی خیال کرنا چاہیے کیا یہ ہمارے لئے سبق نہیں ہے عام انسان کی زندگی لئے بھی سبق ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے پاس چاپلوسی میں آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ نمبر ون ہے تو ایسے لوگوں سے احتیاط کرنی چاہیے اچھا سنویں یاد یہ بھی بتایا جی اس صحافی کے آخر میں خان آتا ہے نہ یہ منصور علی خان ہے اور نہ ہی یہ عمران ریاض خان ہے اب ایک ہی رہ گیا خان اور وہ بہت بڑا صحافی بھی ہے بڑی بڑی ٹویٹیں بھی کرتا ہے اور جنرل صاحب کو ڈریکٹ ترلے بھی کیتا ہے کہ جنرل صاحب آپ میر بانی کریں یہ کریں وہ کریں ایک ہی نام بچتا ہے اور وہ یہاں کامران خان صاحب اور کامران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تک جنرل صاحب ڈیوٹی پر تھے چیف آف آرمی سٹاف تھے پہلی بیل پر فون اٹھاتے تھے اور میسج کا فورن رپلائی کرتے تھے جب سے جنرل صاحب ریٹائر ہوئے ہیں وہ کہنے جی کہ ابھی تک انہوں نے میری کال نہیں اٹھائی اچھا جی آگے جا کے ایک چیز اور بھی بتاتے ہیں کہ وزیرہ ہاؤس میں جو ریکارڈنگ والا معاملہ تھا وہ وہاں پر سویپر تھا جو صفائی کرتے تھے اجنسیاں جو ہیں وہ ڈیلی جا کے کلیر کرتی تھی کلیرنس دیتی تھی اور اس کے بعد پھر وہاں پر میٹنگ برا ہوتی تھی لیکن وہ صفائی کرنے والا کرتا کیا تھا کہ وہ جب صفائی کرنے آتا تھا تو وہ ڈوائس اٹھا لیتا تھا اور جب اجنسیاں کلیر کر کے چلی جاتی تھی تو وہ آپس رکھ دیتے تھا کیونکہ وہ اس کی ڈوٹی وہی پر تھی وہ جھار پونج آگے پیچھے آنے جانے میں وہی پر لگا رہتا تھا تو وہ جو بندہ ہے وہ بندہ پکڑ لیا گیا ہے اور جنرل صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کے پاس یا اس وہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہیں ان کے اندر میری اپنی بھی دو سے چار ایسی ریکارڈنگ مجود ہیں جو کہ میں عمران حان صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اندازہ کریں ذرا کہ میں اس پہ تو سوالیہ نشان جنرل صاحب آپ پر اٹھاؤں گا کیونکہ آپ کی اجنسیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں اور اگر آپ کی اجنسیاں کو ایک جو سویپر ہے جو صفائی کرنے والا کام دکھا سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صفائی کرنے والا بھی نہیں وہ بھی کسی دوسری بڑی اجنسی کا ملازم ہوگا ہو سکتا ہے وہ آپ کی ملک کی کسی اجنسی کا ملازم نہ ہو کسی غیر ملکی اجنسی کا ملازم ہو تو اتنی اہم جگہ پر اگر کوئی بندہ کلیر ہو کر ساری کلیرنس کروانے کے بعد نوکری کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ ہمارے ملک کے ہر چھوٹے بڑے ادارے پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جنرل صاحب اس میں تو میں کم از کم آپ سے احترام کے ساتھ آپ کی ایڈون نو ایک ایک بہت ساری چیزیں ہیں اگلے وی لوگ میں بھی آپ کو بتائیں کہ لیکن ایک چیز اور آپ کو بتا دیں کہ سلمان شہباز صاحب کی جو ہے احفاظتی زمانت منظور ہو چکی ہے اتوار کو وہ واپس آ رہے ہیں سلمان شہباز پر بھی منی لانٹرنگ کا کیس بنایا گیا تھا اس کیس میں بشیر میمن نے عمران خان کو شاید آپ لوگ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر اس کا ماسٹر مائنڈ تھا شہباز اکبر ویسے تو بہت ساری چیزوں کا ماسٹر مائنڈ ہے ظاہر ہے جس کیس کے بارے میں ہم پچھلے وی لوگ میں صبح والا وی لوگ آپ دیکھ چکے ہیں وہ ڈیلی میل والا اس میں بھی ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ شہزاد اکبر تھے بہت ساری چیزوں میں شہزاد اکبر تھے سلمان شہباز کی واپسی اور حفاظتی زمانت منظور ہونا میاں نوازریف کی واپسی ایراک ہو رہا ہے لگ یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسے ڈار صاحب واپس آئے ہیں پھر سلمان صاحب واپس آئے ہیں آپ کو پتا ہے یہ سلمان صاحب بھی لندن کی عدالتوں سے کلیر ہو چکے ہوئے ہیں جب حمزہ شہباز شہباز شریف اور سلمان شہباز صاحب پر بھی جو الزامات منی لانٹرنگ کے لگائے تھے انگلینڈ کی عدالتوں نے ان کو بھی کلیر کیا ہوا ہے پاکستان کے کیس بھی ایسے ہی ہوتے ہیں پھر آپ کو پتا ہے وہ بشیر میمن صاحب کی آپ نے ساری کہانیاں تو سنی ہوئی ہیں کہ کیسے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ شباز شریف صاحب ان کے صاحبزادوں پر مریم نواز صاحبہ پر اور دوسرے جتنے بھی لیڈران ہیں ان پر کیس بنائیں تو جب بشیر میمن صاحب نے ایسا نہیں کیا تھا تو پھر شاید آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کرتے رہے تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے تو سلمان شباز صاحب کے جو کیس ہیں اس میں زمانتوں کے بعد انشاءاللہ وہ ظاہر جھوٹے کیس سیاسی کیس ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے لیکن اس سے مجھے جو امید اور ہوف نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں میاں محمد نواز صاحب جو ہیں ان پر بھی راہے کھل رہی ہیں اور جلد ان کی بھی زمانتیں ہوں گی کیس ختم ہوں گے اور وہ بھی انشاءاللہ جلد ہمارے پاس ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوں گے اس عوام کی جو نجات دہندہ ہے وہ نواز لاوہ کوئی نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو یہ سلسلے جاری رہیں گے اس قسم کے وی لوگ آپ سنتے رہیں گے کہ جنرل باجوہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کرتا ہے لیکن ایک چیز جو ہر وی لوگ کے ان پر میں کہتا ہوں کہ وہ باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان انتہائی مکار فرار اور دھوکے بعد انسان ہے اس پر کبھی اعتبار نہیں کرمت ہے یہ صبح کچھ کہتا ہے اور شام کو کچھ کہتا ہے اور مرشد کڑیاں بھی کڑی ہیں کیا رکھو جاتو دیو خدا پیس